بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو جہان اکیڈمی سٹوڈنٹس آج کے ہمارے لیسن کا ٹاپک ہے میرنگ اینگلز کوئی بھی اینگل ٹو ریز سے مل کر بنتا ہے ان دونوں ریز کو آرم آف دا اینگلز کہتے ہیں نیچے والی ری کو انیشل آرم کہتے ہیں اور اوپر والی ری کو ٹرمیل آرم کہتے ہیں اور جہاں سے یہ دونوں ریز اوریڈیٹ ہوتی ہیں یعنی بنتی ہیں اس پوائنٹ کو ورٹیکس کہتے ہیں سٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈی شیپ کا سکیل ہے جس کے اوپر ون ایٹی تک نمبرز لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم پروٹیکٹر کہتے ہیں یہ اینگلز کو ڈگری میں میر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک لائن جو ہے وہ ایک ڈگری کو ظاہر کرتی ہے اس پروٹیکٹر کی مدد سے ہم اینگلز کو لیفٹ سائیڈ سے اور رائٹ سائٹ سے بھی میر کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ اینگل دیئے گئے ہیں ان کو ہم نے پروٹیکٹر کی مدد سے میر کرنا ہے سب سے پہلے ہم رائٹ سائٹ والے اینگل کو میر کریں گے ہم اپنے پروٹیکٹر کے درمیان والے حصے کو ورٹیکس کے اوپر رکھیں گے اور چونکہ یہ اینگل رائٹ سائٹ سے اوپن ہو رہا ہے تو ہم اس کو رائٹ سائٹ سے ہی میر کریں گے اگر آپ right side سے count کرنا شروع کریں تو 10, 20, 30, 40, 50 and 60 اور یہ line 60 degree پہ مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ angle ABC 60 degree کے برابر ہے آئیے اب ہم middle والے angle کو یعنی درمیان والے angle کو میر کرتے ہیں بلکل پہلے کی طرح ہم protector کا center والا حصہ vertex E کے اوپر رکھیں گے اور protector کو line کی اوپر بلکل سیدھا رکھیں گے یہ angle بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ angle right side سے open ہے تو اس لیے اس کو right side سے ہم count کریں گے تو ہم اسے count کرتے ہیں 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 تو یہ پورا angle 90 degree کے برابر ہے کیونکہ یہ line 90 کے اوپر ہے آئیے اب ہم third angle کو میر کرتے ہیں بلکل ہم پہلے کی طرح protector کا center والا حصہ vertex K کے اوپر رکھیں گے اور اس angle میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ angle left side سے open ہے تو ہم اس کو left side سے میر کریں گے اب ہم نیچے والے scale سے میر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو left side سے میر کرنا ہے کیونکہ یہ angle left side کی طرف سے open ہے تو اسے میر کرتے ہیں 10, 20, 30, 40 اور 50 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ray KL 50 degree کو touch کر رہی ہے تو یہ angle ہمارا 50 degree ہوگا امید ہے students آپ نے angle کو میر کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ دیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل جہان اکیڈمی کو subscribe کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بروقت information ملتی رہے تو ملتے ہیں next lesson میں